بول کے مختلف شہروں میں پاکستان طریقہ انصاف کارکنان کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اسلام آباد سے خبر آ رہی ہے کہ ایف نائن پارک کے باہر پی ٹی آئے کارکنوں کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے لاہور میں لیبرٹی گول چکر پر پی ٹی آئے کارکنوں کا احتجاج کراچی میں شارعہ فیصل نسری اور کلفٹن تین تلوار پر مزارہ کیا جا رہا ہے پشاور میں ہشت نگری چوک پر پی ٹی آئے کارکنوں کا احتجاج فیصل آباد میں بھی تحریک انصاف کی کال پر گھنٹا کر چوک پر احتجاج کیا جا رہا ہے جبکہ رحیم یار خان میں پی ٹی آئے کارکنوں کا دعا چوک پر احتجاج اور نارے بازی سرگوضہ کی بات کریں تو سرگوضہ میں عمران خان کی کال پر پی ٹی آئے کارکنان کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے شیخ اپورا میں بھی پی ٹی آئے کارکنوں کا یادگار چوک پر احتجاج جبکہ پی ٹی آئی کارکنوں نے ظہور الہی ہاؤس کا گھراو کیا ہے گجرات سے یہ خبر آ رہی ہے تو آپ کو بتائیں کہ ملک مختلف شہروں میں پاکستان طریق انصاف کے کارکنان کا احتجاج ایف نائن پارک کے باہر پی ٹی آئی کارکنان کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے رانا محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد علی بتائیے گا لاہور کی کیا صورتحال ہے یوں تو ملک بھر میں ہی لگ بھگ پی ٹی آئی کے کارکنان سڑکوں پر ہے اس وقت جی لاہور کے اندر میں صورت موجود ہوں سپریم پورٹ رجیسٹری کے باہر اور یہاں پہ پی ٹی آئی کے وکلا کا انتظار ہے جیسے وہ یہاں پہ پہنچیں گے پوٹیشن لے کے تو ایڈیپٹر رجیسٹرار جو ان سے ہیں وہ گرہ ایسا بون سے ریسیف کریں گے یہاں پہ بھی کچھ تر قبل فواد چودری پہنچے ہیں یہاں پہ بار بار جو کہا جا رہا تھا کہ کارکن دیوارے پلانگ رہے لیکن اس کے بعد کیونکہ جیسے ہی میری لیف سائٹ پہ سپریم پورٹ رجیسٹری کا گیٹ ہے اسمان ڈار جو ان سے وہ گیٹ کے آگے موجود تھے انہوں نے کارکنوں کو روکا ہے کہ وہ اندر کوئی داخل نہ ہو اس حوالے سے جتنے کارکن تھے کیونکہ لیبرٹی چوک میں احتجاج ہوا وہاں پہ ہوای فائرنگ کے واقعہ نوٹس میں آئے اس کے بعد ایک جو کہا جا رکھے گاڑی نے کچھ تحریک انصاف کے لوگوں کو کچھ نہیں کوشش کی ان کو پکڑا گیا گاڑی کو توڑ پھوڑ کی گئی یہ سارے معاملات لاہور پولیس کی ذمہ داری ہے لیکن لاہور پولیس بے باس ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے سپریم پورٹ رجیسٹری کی تو یہاں کی سکیوٹی کی بھی ذمہ داری لاہور پولیس کی ہے لیکن جو پارلیمنٹیرینز یہاں پہ موجود تھے ان کے تین بسیں تھیں جو پنجاب اسیمبلی سے یہاں پہ پہنچی ہیں دو یہاں سے روانہ ہو چکی ہیں ایک بس ابھی کچھ گر قبل فواد چھوڑی جیسے یہاں پہ پہنچے ہیں ان کی آمد سے قبل جن سب وہ بھی روانہ کی گئی ہے ہوتل میں تمام ارکین اسیمبلی جن سے وہ واپس آ رہے ہیں دوسرے جانب پچھلے چوبیس گھنٹے سے لاہور کا سیاسی درجہ بہت گرم ہے کیونکہ آصیف علی زرداری کی جو شجاہ سے مٹنگ ہوئی رات میں زیرا لکی وہ نہیں سچ سکی اس ساری صورتحال پہ کافلیک اور پی ٹی اے کے جو کارکونوں میں بہت زیادہ غصہ دکھا گیا تمام تر جتنے بھی جو کارکون ہیں وہ انہوں نے فوری طور پہ کپتان کی کال پہ نکلی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے رینجرز کو رکویسٹ کیے کہ وہ بھی جون صاحب آمن آمان کے قائم رکھنے کے حوالے سے ان کی مدد کرے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پچھلے زمنی الیکشن سے لے کے بھی کیونکہ زمنی الیکشن میں انہوں نے سٹیٹیں جیتی ہیں یہ پورا تینور اگر دیکھا جائے تو پنجاب سے بیس دن لاہور کی سیاست بلکہ پوری پنجاب کی سیاست میں بڑی اہمیت کی حامل تھی کیونکہ پنجاب کی جو پا گئے وہ ایک بار دوبارہ پھر حمدہ شباز کے سر پہ آئی ہے یہ حمدہ شباز پہلے وزیراعالہ ہے جو ایک ہی تقریباً دو سے تین ماہ کے دوران یہ تیسری بار حلف لے رہے ہیں یہ انہوں نے صبح آج حلف ہونا تک رات گیارہ بجے لیکن گورنر جن سے ہیں انہوں نے حلف صبح آٹھ بجے لینا ہے جی بلکل رانا محمد علی ہمارے ساتھ رہی گا شہر قائد کا رکھ کرتے ہیں وہاں پر شامیر موجود ہے ہم سے صورتحال جانتے ہیں شامیر بتائیے گا اس وقت کراچی کی کیا صورتحال ہے آج ہی بلکل اگر کراچی کی صورتحال کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر خاصہ پورمد صورتحال ہے اعتجاج تو ضرور کیا جا رہا ہے پاکستان طریق انصاف کے کارکنان کی جانب سے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ ہاتم بھائی ہے جگڑے کی کوئی اب تک اطلاع جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہیں جگہ جگہ ٹولیوں کے صورت میں پاکستان طریق انصاف کے کارکنان جو ہے وہ موجود ہیں ہاتھوں میں پرچم بھی اٹھائے میں پارٹی پرچم اٹھائے میں پاکستان کا جنڈہ لہر آ رہے ہیں حکومت خلاف نارے بازی کر رہے ہیں لیکن اب تک کہیں پہ بھی کسی قسم کی کوئی ہنگامہ رائی جو ہے وہ ریپورٹ نہیں ہوئی ہے بلوچ کولنی سے جو راستہ تاریخ روڈ کی جانے بارہا ہے یہاں پہ جو ہے وہ خاصہ بڑی تعداد میں مظاہری موجود ہیں رات کے جو ہے وہ ایک بچوں کے لیکن ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کارکنان کی آمد کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور یہاں پہ جو اعتجاجی دھرنا جاری ہے اس میں شریک ہیں آہ جو عوام ہیں ان کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتاری جگجاتی کر رہے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ اور حکومت کے خلاف اور آج ہونے والے اقدامات کے خلاف جو ہے وہ شدید نارے بازی بھی کر رہے ہیں یہاں پہ ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ کے لائے عمل کا اعلان جو ہے اب سے کچھ دیر بعد کیا جائے گا اور بولے جا رہے ہیں کہ یہی آہ جو اعتجاجی مظاہرین ہیں جو کہ آہ بلوج کالونی پل سے لے کے نرسری آہ کے پل تک تائی روڈ کے بریش تک جو ہے وہ خاصا بڑی تعداد میں موجود ہیں سب جمع ہوں گے اور آگے سی ایم آوس کی جانب جائیں گے وہاں پہ جو ہے وہ اعتجاجی دھرنا دیا جائے گا لیکن آہ اس کا اعلان آہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد کیا جائے گا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالکنان کی آمد کا سسر ہے جو تقریبا ساڑھ گیارہ بجے سوہ گیارہ بجے شروع ہوا تھا وہ تحال جاری ہے اور خاصا بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پہ لوگ اب جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں موٹر سائیکلوں پہ موجود ہیں گاڑیوں پہ آئے ہوئے ہیں خاصا دور سے پیزل چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو یقینی طور پہ خاصا پور جوش ہے عمام لیکن آج کے جو اقدامات ہوا ہے تمام تر آسین بنجاب کے حوالے سے اس کے خلاف جو ہے خاصا جو ہے وہ آہ شدید غموں سے کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آہ رات کے سپہر بھی خاصا بڑی تعداد میں جو ہے وہ عوام آہ یہاں پہ موجود ہے اگر آہ آہ آورال سیچویشن کی بات کی جائے تو آہ موسم بھی کچھ آہ کچھ گوان نہیں تھا اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے حب سو رہا تھا آہ لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ موسم کی سختی کو بھی توڑتے ہوئے جو ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچ رہے تھا اور اب آہ بوندہ باندی شروع ہو رہی ہے تو یقینی طور پہ آہ جو ہے وہ موسم بھی کچھ آہ سپورٹم دکھائی دے رہا ہے تو یہ بھی بتائیے گا کہ آہ پی ٹی آئی سندھ کی قیادت بھی سڑکوں پر موجود ہے جی بلکل آہ پی ٹی آئی سندھ کی قیادت آہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے آگے ایک آہ ٹرک لگایا گیا ہے جس پہ آہ بقاعدہ طور پہ جو ہے سٹیج بنایا گیا ہے وہاں پہ آہ بلال غفار سمجھ جو دیگر رہنما ہیں جو آہ پارٹی قیادت ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور کارکنان سے ناصر وقف وفے سے خطاب بھی کر رہی ہے بلکہ آہندہ کلاہ عمل کے حوارے سے بھی جو ہے وہ کارکنان کو جو یہاں پہ عوام شری کے ذرنے میں ان کو اعتباد میں آہ لیا جا رہا ہے تو خاصا بڑی تعداد میں جو ہے عوام یہاں پہ موجود ہیں آہ یہاں پہ کچھ لوگ بھی ہمارے ساموجود ہیں مظہرین موجود ہیں ان سے بات کر لیتا ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں یاں ہم نورت ناظم آباد سے آ رہے ہیں جسے آئے ہیں آپ نے کوئی ٹرافک بندی آپ نے کیسا پہنچے سر جذبہ لے کے آئے ہیں ہمارا جوشو جنون جذبہ خان صاحب کی کال لے کے آئیے بس بلکل آپ نے سنا کہ ان کو ان کا یہ کہنا ہے کہ نورت ناظم آباد سے آئے جو کہ خاصا فاصلے پہ یہ علاقہ اور یہاں پہ یہ پہنچے ہیں مشکل سے پہنچے لیکن پہنچے ضرورے سے تجاز میں شریک ہونے کے لیے کوئر ہمارے ساتھ مہنے بھائی ہم بہت زیادہ رشتہ لیکن میں آج یہ میسج دینا چاہتا ہوں صرف کراچی کے عوام کو نہیں پورے پاکستان کے عوام کو اب یہ آخری ٹائم ہے اگر اس پہل بھی ہم نے نہیں نکلنا کوئی بتتمیزی نہیں کرنی کوئی توڑ پور نہیں کرنی آپ اپنا ایک لین لے کے پورم احتجاج کرو احتجاج کرنا پورے پاکستانی پورے دنیا میں حق ہے اور اس احتجاج کو لے کے جو لوگ ابھی بھی شور ہیں نا ہم کو خالی ان کو موٹیویٹ کرنا اجاگر کرنا انہیں چاہتا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ یقینی طور پہ جو ہے اب ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ جو لوگ کو اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے اس پہل رات کے اگر لوگ جمع ہو رہے ہیں تو یقینی طور پہ ان کا جوش و جذبہ ہے جو ان کو یہاں پر لے کر آیا ہے اور یہی ہم دیکھنا ہے کہ یہ جوش و جذبہ جو ہے وہ بہت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے اگر ٹرافک کی بات کی جا تو شارعہ فضل کے ایک ٹریک پیٹی آئی کے کارکوران کا شامیر ساتھ رہیے گا رانا محمد علی سے ایک بار پھر بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ جیسے شامیر بتا رہے ہیں کہ کراچی کی جو قیادت ہے سندھ کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے بقاعدہ لیڈ کر رہی ہے کراوڈ کو آگے سٹیج تیار کیا گیا ہے لاہور میں کوئی ایسی صورتحال دکھنے میں آتی ہے لاہور کے اندر کیونکہ جتنی قیادت ہے چیمن پی ٹی آئی جنسے عمران خل وہ لاہور میں مجود ہیں میٹنگز ہوئی پورا اجلاس انہوں نے پنجاب اسمبلی کا اپنے زمان پار کے گھر میں بیٹھ کے دیکھا جس میں حماد عزر عثمان در تمام لوگ وہ یہاں پہ مجود تھے اب کیونکہ تمام قیادت لاہور کی مرکزی بلکہ پورے پاکستان کی ان کی مرکزی قیادت بھی لاہور میں مجود ہے اس حوالے سے بڑی اہمیت ہے کیونکہ سپریم کور جسی جیسے اشفاق نے بتایا کہ چیف جسیس بھی سپریم کورڈ وہ لاہور میں انہوں نے بیٹھنا ہے ایک دن بھی کارکنان ہے پوری پی ٹی اے کی جو قیادت ہے جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہے اسی طرح جتنے بھی رکنے صوبائی اسیملی ہے جو انہوں نے ووڈ کاس کیا وہ تمام لوگ سپریم کور جسی کے باہر مجود ہے کیونکہ جیسے لیبرٹی چوک ہے درنب کیونکہ بہت بڑا تھا اتجاج وہاں سے لوگ فارغ ہو کے کیونکہ جب لوگ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں جسی جو پی ٹی اے کے وکلا پہنچ رہی ہے قیادت پہنچ رہی ہے تو کارکنان کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ پہنچ چکی ہے نارے بازی ہو رہی ہے اس میں شجاعت کے خلاف نارے بازی ہو رہی ہے حاصل فلی زرداری کے خلاف نارے بازی ہو رہی ہے اور ان کا یہی کہنا جتنے بھی یہاں پہ جو کارکنان ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ شجاعت اور زرداری نے ملکہ جو گیم کی ہے اس سے پرویز رائیوں سے خاصہ پرجوش کراؤڈ ہے اور نارے بازی بھی کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا رانہ محمد علی شامیر ہمارے ساتھ موجود تھے لہور اور کراچی کی شورتحال سے آپ نے اگاہ کیا